اقرأ اسم ربک اللذی خلاق اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے سامنے اس سے پہلے سنڈے کو کے بی جے یعنی کون بنے گا جنتی کا پہلا اپیسوڈ اپلوڈ کیا گیا جس میں آخری سوال یہ تھا کہ ان میں سے وہ کون ہیں جو آپ کے چچا بھی ہیں اور آپ کے رضائی بھائی بھی اور آپ کے آپشن تھے آپشن اے ابو طالب آپشن بی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپشن سی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آپشن ڈی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو یہی کہا گیا تھا کہ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ آپ لوگ کمنٹ کریں گے اور وہ پورا پروسس کیا ہونا وہ کو بتا دیا گیا تو اس کا کمنٹ بھی آیا ہے صحیح کمنٹ کس کا ہے وہ آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے کچھ سوالات ہیں ہماری بہنوں کے ایسی کمنٹ میں تو اس کے جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کے جواب دیے جائیں سب سے پہلے ہماری بہن ہے ریشمہ رعوف ان کا یہ کمنٹ ہے سر یہ بات ٹھیک نہیں ہے ایک ٹائم فکس کیجئے کہ ویڈیو کس وقت اپلوڈ ہوگی ہے تاکہ ہم بھی وقت پر موجود ہو سکیں اب دیکھیں ہم چھ آورز کے بعد دیکھ رہے ہیں جب کہ بہت کے جواب آ چکے ہیں بات تو ان کی صحیح ہے کہ بہت کے جواب آ چکے ہیں لیکن ان کی بات یہ صحیح نہیں ہے جو انہوں نے لکھا ہے کہ سر یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ تو پہلے ہی اپیسوڈ تھا اگر ہم کبھی دو تین اپیسوڈ اپلوڈ کر دیتے اور اس کا کوئی ٹائم فکس نہیں کرتے جو ہے کبھی صبح کبھی دفعہ کو کبھی شام کو اس طرح اپلوڈ کرتے تو شکایت مناسب تھی لیکن پھر بھی بات آپ کی درست ہے تو میں آپ کو بتا دوں ہمیشہ کی طرح جیسا ہماری شام والی ویڈیو عام طور پر پانچ بجے ہی اپلوڈ ہوتی ہے اور یہ ویڈیو بھی پانچ بجے اپلوڈ ہوئی تھی اس کے علاوہ یہ کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ سنڈے میں ویکلی آئے گا تو آج آپ کو کلیر کرنے ہیں ٹائم فکس یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ سنڈے میں ویکلی پانچ بجے ہی اپلوڈ ہوگا بس اس کے علاوہ ہمارے بھائی کا کمنٹ تھا کہ سارے دو تین اس کے اپسوڈ اپلوڈ کیے جائیں ویکلی تو کوشش کریں گے لیکن بہت سارے کام ابھی ہمارے پینڈنگ میں تو اس لیے بالکل ابھی اس کا ارادہ نہیں ہے کہ ویکلی دو تین اپلوڈ کیے جائیں ویکلی ایک ہی رہے گا کیونکہ بہت زیادہ دکھ ہے مجھے اس بات کا کہ ایک بہت قیمتی جو ہمارا جو سیریز چل رہی تھی درس قرآن کی وہ ابھی رکھی ہوئی ہے اور دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ وہ جلد شروع ہو جائے بارحال تو یہ تو ہماری بہن کا جواب ہو گیا اس کے بعد ہماری ایک بہن ہے نصرت خان انہوں نے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے جواب دیا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح جواب ہے لیکن ان کا بھی ایک سوال ایک ہے نہیں مگر سب سے پہلے جواب دینے کے لئے تو ہمیشہ نوٹیفیکیشن چیک کرنا پڑے گا مفتی صاحب جی بالکل کرنا تو پڑے گا اگر آپ لیٹ ہوں گے تو آپ سے پہلے کسی اور کا جو ہے کمنٹ آ سکتا اور جو سوال جس کا سب سے پہلے صحیح ہوگا جو ہے گفت کا حق دار تو وہی ہوگا بہرحال صحیح جواب دینے والے بعد میں بھی جواب دے سکتے ہیں منع نہیں ہے جس کو لگے کہ صحیح جواب ہے وہ اپنا جواب دے دیں تو جس کا صحیح جواب پہلے والے کا کلیر ہوگا تو اس سے ان کو بھی اندازہ ہو جائے گا ہاں میرا جواب صحیح تھا تو جواب سب ہی دیں ایسا نہیں ہے کہ ایک جواب آ گیا لوگوں کے کمنٹ آ گئے تو آپ رک جائیں کہ پہلے ہی کمنٹ آ گیا آپ کو جو جواب لگے وہ جواب دیں آپ اگر آپ کو صحیح لگتا ہے کہ یہی صحیح جواب ہے اور اب تک کسی نہیں دیا تو پھر آپ گفٹ کے بھی اقدار ہوں گے اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مجھ سے پہلے لوگ جواب دے سکے ہیں پھر میں جواب کیوں دوں تو آپ غلط سمجھتے ہیں آپ پھر بھی جواب دیں اس لیے کہ جب صحیح جواب آپ کو معلوم ہوگا تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے جو کمنٹ کیا تھا وہ جواب صحیح تھا یا غلط امید ہے سمجھ رہے ہوں گے اب بات یہ ہے کہ اس سے پہلے والے لوگوں نے جو کمنٹ کیے تھے اب تک نصرت خان سے پہلے اس میں سے کسی کا جواب بھی صحیح نہیں تھا کسی کا جواب تھا ابو طالب کسی کا جواب تھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے آپشن سی لکھا ہے ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا جو بھی بہن بھائی ہمارے لاشٹ کوئیشن کا جواب دینا چاہ رہے ہیں پہلے دوسرے تیسرے چوتھے ان کے کوئیشن کا آنسر تو کیونکہ ہم حل کے حال دے دیتے ہیں تو اس میں آپ آپ اپشن بی اپشن سی کچھ بھی لکھ سکتے لیکن پانچویں جو جواب ہے اس کے لیے آپ کم از کم جو اپشن ہے وہ نام دیں اگر جیسے اس میں نام تھے تو حمزر رضی اللہ عنہ یہ آپ کو لکھنا ہے یہ تو لکھنا ہی لکھنا چاہیں اس سے پہلے اپشن بی اپشن اے لکھے ہیں وغیرہ یا نہیں اسی طرح جب بھی پانچویں آپ کے سامنے جو ہے سوال ہوگا تو اس میں جو اپشن میں آنسر ہیں وہ آنسر آپ کو لکھنا ہے صرف اپشن نہیں لکھنا ہے اس لیے کہ اس انداز نہیں ہوتا کہ آپ نے کس سوال کا جواب دیا ہے بہرحال اب یہ کہ اس میں پہلا جواب صحیح ان کا یہ ہے لیکن اس کے بعد ایک سواب ایک جواب اور آیا ہمارے بھائی کا ان کا نام ہے محمد عقیل انصاری کہہ رہے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی دیکھیں یہ دوسرا جواب میں نے کیوں پک کیا ایک بات سمجھانے کیلئے کہ اس میں جو پہلا کمنٹ ہے ہماری بہن کا یہ کمنٹ آپ دیکھیں یہ کمنٹ ایڈٹ ہے آئندہ اگر کسی کا کمنٹ ایڈٹ ہوگا تو اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ فرشٹ کمنٹ نہیں ہے اور اس کے بعد جو آئے گا اور ایڈٹ نہیں ہوگا تو اس کو یہ فرشٹ کمنٹ سمجھا جائے گا لیکن جیسے انہوں نے یہاں کمنٹ کیا لیکن اس بار فرشٹ کمنٹ انہی کا ہے اور انہی کا سمجھا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے کمنٹ کیا تھا تو اس وقت جب ہم نے کمنٹ دیکھا تھا تو اس وقت ہماری یہ بھائی ہیں جو محمد عقیل ان کا کمنٹ نہیں تھا تو یہ بات تحقیقی ہے کہ سب سے پہلا کمنٹ جو ہے نصرت خان کا یہ یہ ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا اس سے پہلا کمنٹ نہیں تھا اس لیے ان کا ہی سب سے پہلا جواب اس کلپ میں ہم جو ہے ایکسیپٹ کر رہے ہیں لیکن آئندہ کے لیے یاد رکھیں کہ کمنٹ ایڈٹ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی طرح سے ورنہ پھر یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے کسی دوسرے کا انصر دیکھنے کے بعد اپنے کمنٹ کو ایڈٹ کیا ہے اور جو وجہ یہ ہے کہ اس سوال کو کیوں اس جواب کو کیوں ہم نے ایکسیپٹ کر لیا وہ وجہ بھی بتا دی کیونکہ ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اس سے پہلے دوسرا کمنٹ نہیں تھا تو امید ہے جو چند باتیں آپ سے کی اور آپ سمجھ رہے ہوں گے تو شروع کرتے ہیں آج آپ کے سامنے آپ کا دوسرا اپسیوڈ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا پہلا سوال آپ کی سکرین پر ان میں سے جہنم کے دروہ کا نام کیا ہے آپ کے اپشن ہیں اپشن اے اسرائیل اپشن بی میکائل اپشن سی اسرافیل اپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب اور آپ کا صحیح جواب ہے اپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں آپ کا دوسرا سوال اسکرین پر ان میں سے جنت کے دروہ کا نام کیا ہے اور آپ کے اپشن ہیں اپشن اے اسرافیل اپشن بی میکائل اپشن سی مالک اپشن ڈی رزوان اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب اور آپ کا صحیح جواب ہے اپشن ڈی رزوان آپ کا تیسرا سوال اسکرین پر جہنم کے کتنے دروازے ہیں اور آپ کا اپشن ہے اپشن اے ساتھ اپشن بی آٹھ اپشن سی چالیس اپشن ڈی ستر اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب اور آپ کا صحیح جواب ہے اپشن اے ساتھ چوتھا سوال آپ کی سکرین پر جنت کے کتنے دروازے ہیں اور آپ کے اپشن ہیں اپشن اے ساتھ اپشن بی آٹھ اپشن سی چالیس اپشن ڈی ستر اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب اور آپ کا صحیح جواب ہے اپشن بی آٹھ اور آخری سوال آپ کی سکرین پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا موجزہ کیا ہے اور آپ کے اپشن ہیں اپشن اے شق القمر اپشن بی کنکریوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا اپشن سی میراج اپشن ڈی قرآن کریم ہمیں انتظار رہے گا آپ کے صحیح جواب کا جو آپ کا صحیح جواب ہے وہ ہمیں آپ کمنٹ کریں اور جو بھی آپ کا سب سے پہلا صحیح جواب ہوگا وہ نیشٹ کلپ میں انشاءاللہ آپ کو شو کرایا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ